مرکزی سرکار نے جمہو کشمیر میں نئے ارازی قوانین نافذ کرنے کے لئے نوٹفیکیشن کیا جاری جمہو کشمیر سے باہر کے باشندے یوٹی میں اب زمین خریدنے کے ہوں گے اہل انتظامیہ جمہو کشمیر کو پورا من خوشحال اور ترقی آفتہ بنانے کے عظم پر کاربند لیفٹننٹ گورنر منوز سنہا جمہو کشمیر میں کووڈ کیسوں میں استحقام جاری کرونا وائرس کی احتیاطی تدبیر میں کوئی لاپرواہی نہ برتنے کی وزیرعظم کی لوگوں سے پھر اپیر اور نورپورا کی کل کی جڑپ میں ایک ملٹنٹ ہلاک ایک اور نے کیا سرنڈر اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل مرکزی سرکار نے آئین کی دفعہ تین سو ستھر اور پینٹی سے منسوخ کیا جانے کے ایک سال سے زائد عرصے کے بعد متعدد قوانین میں ترمیم کر کے جمہو کشمیر میں یوٹی سے باہر کے باشندوں کے لیے زمین خریدنے کی راہم وار کر دی ہے آج ایک گیزٹ نوٹفیکیشن میں مرکز نے جمہو کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ کے سیکشن سترہ سے ریاست کے مستقل باشندوں سے متعلق جملے کو ختم کر دیا ہے جمہو کشمیر ڈیولپمنٹ ایکٹ کا تعلق یونین ٹیرٹری میں زمین کی خرید فروخت سے ہیں اس قانون میں البتہ کئی ریایات بھی گئی ہیں جن میں تعلیم اور طیبی نگداشت کی سہولیات قائم کرنے سمیت زرعی زمین کو غیر زرعی مقاصد کے لیے منتقل کیا جانا شامل ہیں کئی سیاسی پارٹیوں نے جمہو کشمیر میں ارازی سے متعلق قانون نافذ کیا جانے کے لیے مرکزی سرکار کی اکڑی نکتہ چینی کی ہے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے جمہو کشمیر میں ارازی ملکیت قانون میں ترمیم کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور کہا کہ غیر زرعی ارازی کے خریداری اور زرعی ارازی کے منتقلی کو آسان بنا کر جمہو کشمیر کو اب فروخت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے عمر عبداللہ نے مرکزی سرکار کی طرف سے متعرف کیے گئے نئے ارازی قوانین کو یکسرت مسترد کرتے ہوئے یہاں کی زمین کو محفوظ رکھنے اور عوام کی حقوق کی بحالی کے لیے جدو جہد کرنے کے عظم کو دھورایا ہے نیشنل کانفرنس سے وابستہ پارلمنٹ ممبران حسنین مسعودی اور محمد اکبر لون نیز پارٹی جنرل سیکرٹری علی محمد ساغر نے بھی نئے ارازی قوانین کو ناقابل قبول قرار دیا ہے دنیا سنا جن دیگر لیڈروں اور تنظیموں نے نئے ارازی قوانین کو لاغو کیا جانے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے ایلائنس فرگوپکار ڈیکلاریشن نے ایک بیان میں جینڈ کے لینڈ لاز کو ختم کیا جانے کی کڑی مضمت کی ہے پیپلز ایلائنس کے ترجمان سجاد گنی لون نے کہا ہے کہ اس قدم سے جمع کشمیر اور لڈاک کے مستقل باشندوں کو غیر منقل اجائداد حاصل کرنے کے خصوصی حق سے محروم رکھا گیا ہے مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ پڑھتا ہے آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنی صدر کریں لیفٹنینڈ گورننٹ منوز سنہ نے کہا ہے کہ انتظامیہ جمع کشمیر کو ایک خوشحال اور ترقی آفتہ خطہ بنانے کے لیے دن رات کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پچھلے چند مہینوں کے دوران جو کام مکمل کیے گئے ہیں ان سے جمع کشمیر ترقی کی نئی انچائیوں کو چھونے میں کامیاب ہوگا ان باتوں کا اظہار لیفٹنینڈ گورننٹ اسری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بیک ٹو بلیج تھری سیلف ایمپلائمنٹ پروگرام اقتصادی پیکیج اور مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کے دوران دس ہزار خود روزگار کیسوں کا نپٹارہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت پندرہ ہزار تین سو نو درخواستیں محصول ہوئی تھیں جن میں سے چھ ہزار سات سو چونتیز درخواست دہندگان کے لیے سو کروڑ روپے واگزار کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے ہر ایک پنچائیت حلقے سے دو افراد کو چننے کا نشانت تیگ کیا ہے جنہیں روزگار کیلئے مالی مدد فراہم کی جائے گی میترو یہ صرف آگاہج ہے ہم جمہو کسمیر یونین تریٹری کے سبھی آکانچھی ہواں اسپیریشنل یوٹ کو اپنا روزگار لگانے میں مدد کرنے کے لیے پرتباد بھی ہیں اور دردھ سنگ کلپد بھی ہیں ای کال اپن ایچ اور ایوری یوٹھ یونگ بوائے اور گرلز تو کم فاروڈ اور جوائن دس جرنی آف پروگرس پیس این پروسپریٹی ایوڈ آلسو لائک تو کال اپن بینک کو ناٹھونی پروائید فینینسیل اسسسٹنس لیفٹ انڈ گورنن نے دو سو پچاس کروڈ روپے کا ایک چیک جو کشمیر بینک کو سوپا جو مالی ادائیگی کا آگاز ہے اور اسے دوہزار چودہ اور دوہزار سولہ کے بیک اکاؤنٹس کو اثر انہوں ترتیب دینے کے دائرے میں لائے جائے گا اور یہ کام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے ایل جی نے کہا کہ یہ ابھی آگاز ہے اور اگر مستقبل میں اس طرح کی مانگیں کی گئی تو ان کو بھی پورا کیا جائے گا منوز سنہ نے یہ بھی کہا کہ موجودہ انتظامیہ جمہ کشمیر میں ترقی امن اور خوشحالی کی وعدہ بند ہے اور اس کے تحت پچاس فیصد انتظامی اصلاحات کو اقتصادی پیکج کے تحت لائے گیا ہے لیپٹنٹ گورنر نے کہا کہ اب تک چوبیس ہزار آسامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں سے دس ہزار کو مشتہر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ فلاحی سکیموں کے تحت مستحق لوگوں کو انداد ڈائریکٹ بینفٹ ٹرانسفور موڈ کے ذریعے اگلے دو مہینوں کے اندر فراہم کیا جائے گا یہ یوتھ آؤٹریچ کا ہے اور ان کے انگیجمنٹ کا ایک بڑا پروگرام ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں دیس بھر کے ایکسپورٹس کو بلایا ہے ہمارے سرکاری بھاگوں میں جو بیبھن یو جنائے ہیں یوتھ کے لیے ان کو کیسے ایک ساتھ کلب کر کے یوتھ کی ہینڈ ہولنگ کر کے انہیں آگے بڑھاویں اور آنے والے سمیہ میں جو ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز ہیں چاہے وہ آئی ایم ہو آئی ایٹی ہو انائیٹی ہو انیورسٹیز ہیں ان سے یوتھ کو ایڈنٹیفائی کرنا اور راؤنٹیبل ہیکتھان اس طرح کرا کر کے کہ وہی سمسیہ بتاویں سمادھان بھی وہ خود بتاویں کچھ دیس کے ایکسپورٹس کو بلا کر کے آگے اسے بڑے پیمانے پر ہم یہاں کے لیے لاغو کرنا چاہتے ہیں اور وسیس روپ سے جو سیکٹر ہم لوگوں نے چنہے ہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے ملک کے عوام سے پھر اپیل کی ہے کہ تیوہاروں کے موسم کے دوران کرونا کی احتیاطی تدابیر میں کوئی تساہل نہ برتے ہیں اور سماجی دوری پر سختی سے عمل کریں انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم جان لے وہ وائرس کو مات دے سکیں گے وزیراعظم نے یہ بات اتر پردیش میں ریڈی پٹری والوں سے متعلق پی ایم سوانیدی سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے کہا کہ جاندان یوجنا آیوش اجولہ سکیم اور پی ایم سوانیدی جیسی بہت سی سرکاری سکیموں سے کرونا وبا سے بہتر طور نمٹنے میں مدد ملی ہے اور ملک کے عوام نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر کے صورتحال کو بدل سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کے لگاتار کام کرنے کے نتیجے میں ملک کے غریبوں کو بینکوں تک رسائی حاصل ہوئی ہے ملک میں کووڈ انیس سے شفایاب ہونے والوں کی شرعہ نبوے اشاریہ چھ دو فیصد سے زیادہ ہو گئی ہے گزشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران ترہ سٹھ ہزار سے زیادہ مریض روبے صحت ہوئے ہیں اس طرح مجموعی طور پر بہتر لاکھ سے زیادہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں اس وقت چھ لاکھ پچیس ہزار مریضوں کا علاج چل رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھتیس ہزار چار سو انہتر نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد اس مرض میں مبتلا مریضوں کی مجموعی تعداد انیاسی لاکھ چھالیس ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے بھارت میں شرعہ اموات ایک اشاریہ پانچ سفر فیصد ہے اور اس کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں یہ شرعہ سب سے کم ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو اٹھاسی اموات کی خبر ملی ہے اور اس طرح مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ انیس ہزار پانچ سو دو ہو گئی ہے ادھر جمع کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کرونا وائرس سے متاثرہ کیسوں میں مزید چار سو باون کا اضافہ درج کرنے کے بعد مجموعی کیسوں کی تعداد بانوے ہزار چھ سو ستتر ہو گئی ہے جن میں سے اب تک چوراسی ہزار دو سو چھتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ اب تک چودہ سو اکیون مریض فات ہو چکے ہیں آج مضبط پائے گئی کیسوں میں دو سو اٹھاون کشمیی ڈیویجن سے اور ایک سو چورانوے جمعور ڈیویجن سے سامنے آئے ہیں اس سلسلے میں جاری کیے گئے میڈیا بلٹن کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو اکیون مریض سہتیاب جبکہ اس دوران سات مریض جام بھاک ہوئے ہیں ناظرین خبروں کا سلسلہ جاری ہے پہلے دیکھتے ہیں کووڈ انیس کے احتیاط سے متعلق یہ مقتصر پیغام یہ جو کووڈ نائنٹین ہے کرونا یہ اس طرح سے آدمی کا پیچھا کرتا ہے کہ کوئی صورت بچنے کی نہیں رہ پاتی اصل میں کیا ہے جو کہا گیا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے کیونکہ اس بیماری کا بھی کہیں سے کوئی علاج نہیں آیا کہیں سے کوئی ایسی دوہ نہیں آئی جس سے یہ فوراں ٹھیک ہو جائے اس لئے بہتر ہے کہ ہم پرہیز سے کام لیں اول تو یہ کہ چہرے اور ناک کو ایک ماسک سے ڈک لیں اور اس کے بعد یہ بھی کریں کہ جب بھی کہیں باہر جائیں اندر آئے تو ہاتھ دھو لیے یا تو سینٹائزر سے ان کو واش کیا یا سابون اور پانی سے اور کسی بیڑ بار کی جگہ کو آوائیڈ کیا ہے جہاں بہت زیادہ لوگ ہوں اور جو ہماری عادتیں ہیں مسافہ کرنے کی ہماری عادتیں ہیں مانقہ کرنے کی اس سے تھوڑا پرہیز کریں جب تک یہ وبا دور ہو جائے لیفٹننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے آج ایک میٹنگ کے دوران عیدی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کیا جا رہے ہیں انتظامات کا جائز علیہ میٹنگ میں ڈیویجنل کمیشنر کشمیر کے علاوہ پولیس اور سینئر سیویل حکام بھی موجود تھے میٹنگ میں بتایا گیا ہے کہ عرص مبارک کے دوران درگہ حضرت بل اور دیگر بکاجات میں زائرین کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جا رہے ہیں میٹنگ کے دوران تمام افسروں سے تاقید کی گئی کہ وہ موجودہ وبائی صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے زائرین کو کووڈ انیس ضابطوں پر عمل کرانے کے لیے اپنا کام بخو بھی انجام دیں پولواما کی اونتی پورا میں کل شام ایک مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد پولیس ایار پی او پور راشتر رائفلز کے ایک مشتر کا ٹیم نے نور پورا جاگ گاؤں کا محسرہ کیا تھا اور تلاشی کاروائی شروع کی تھی اس دوران وہاں چھپے میلٹنٹوں نے تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائیں جس کے بعد طرفین میں تصادم شروع ہوا تھا تصادم شروع ہونے سے پہلے میلٹنٹوں کو ہتھیار ڈالنے اور خود کو حکام کے حوالے کرنے کا موقع بھی فراہم کیا گیا تاہم ایک میلٹنٹ نے سرنڈر کرنے کی اپیل کو نکارا اور وہ گولیوں کے تبادلے میں ہلاک ہوا جبکہ ساکیب اکبر ساکیب نے گلشن پورا ترالنی ہتھیار ڈال کر سرنڈر کیا پولیس کے مطابق مذکورہ میلٹنٹ سویل انجینئرین کا طالب علم ہے اور کچھ دنوں پہلے ہی وہ میلٹنٹوں کے سفوں میں شامل ہوا تھا پولیس رائے نے مزید کہا ہے کہ مارے گئے میلٹنٹ کی پہچان ابھی نہیں ہوئی ہے اور آخری رسومات سے پہلے اس کا ڈے نے بھی حاصل کیا گیا ہے اس تصادم کے حوالے سے آئی جی پی کشمی نے کہا کہ میلٹنٹوں کو سرنڈر کروانے کا کام اگرچہ کافی دکتوں والا ہے تاہم پولیس اور دیگر ایجنسیاں اس کام کو انجام دینے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھیں گی اس موقع پر سرنڈر کیے گئے میلٹنٹ کو میڈیا نمائندوں کے سامنے پیش کیا گیا ویجلن سیویرنس ویک یعنی نگرانی سے متعلق بیداری ہفتہ دوہزار بیس آج سے دو نمبر تک منایا جا رہا ہے اس سال کا موضوع ہے سترک بھارت سمرد بھارت نگرانی سے متعلق بیداری ہفتہ ہر سال منایا جاتا ہے جس کے دوران اکتیس اکتوبر سردار بلہ بائی پٹیل کا یوم پیدائش بھی ہوتا ہے ریجسٹر آر آف کمپنیز کے جمہور سیرنگر دفاتر میں آج ویجلن سیویرنس ویک منانے کے سلسلے کے تحت ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام ملازمی نے اس بات کا حلف لیا کہ وہ اپنا کام ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ انجام دیں گے ملک بھر میں کووڈ انیس لوگ ڈاؤن کے دوران جمہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کئی دستکاروں نے ورچوال میلوں میں حصہ لینے کے دوران اپنے ساتھ سامان کے لئے خریدار تلاش کرنے میں جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے بعد اب کشمیر کے دستکار اور بنکروں کو دیوالی اتصا پر قائم کیا جانے والے میلے میں شرکت کا موقع مل رہا ہے یہ دیوالی اتصا و نویڑا ہارٹ میں اکتوبر کی تیس تاریخ سے نومبر کی چودہ تاریخ تک جاری رہے گا سیرنگر کے ٹرائیڈن کشمی ریزورٹ میں آج ایک آٹھ نمائش کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف جگہوں سے آئے نوجوانوں نے حصہ لے کر پینٹنگ کتابات اور مجسم سازی کا اپنا نمونہ پیش کیا اس نمائش کو منقد کرنے والی ارتضاب فردوس نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نشے کی بدت سے دور رکھنے اور دوسری سماجی برائیوں سے پاک بنانا ہے اور اب موسم سے متعلق جانکاری محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے سیرنگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بائیس آشاریہ تین ڈگری سیلشیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت صفر آشاریہ ایک ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا جمہو میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس آشاریہ چھے ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت بارہ آشاریہ چار ڈگری سیلشیس درج کیا گیا ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ستائیس آشاریہ پانچ ڈگری سیلشیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت دس آشاریہ چار ڈگری سیلشیس ریکارڈ کیا گیا گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سیلشیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلشیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹیویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایٹ ڈی ڈی نیوسری نگر پر لاؤگ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اجازت دیجئے کوتا حافظ